بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز افثانی قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں قصہ ہے ایک مغرور شخص کا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا انصاف کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذوری کو خیر آباد کہہ دیتا ہے وہ کس طرح بدلتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا انسان کا پیٹ ایک کوئے کی ماند ہے اس میں جتنا ڈالا جائے کم ہے انسان کے خواہشات خط نہیں ہوتی اسے دنیا کی ہر دولت عطا کر دی جائے پھر بھی وہ کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہی رہے گا اور وہ لوگ جن کو سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو اللہ بہت ناپسند کرتے ہیں قیامت کے روز ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا میرا نام امجد ہے ایک دن میں نے اور میرے دوست نے کسی ہوتل میں جا کر کھانا کھانے کا فیصلہ کیا دوست دوسرے شہر سے آیا ہوا تھا تو یہ دعوت میری طرف سے تھی میں اسے اپنی استطاعت کے مطابق ایک شاندار ہوتل لے گیا ہم نے ہوتل کے بیرونی حصے میں ہی اپنی سٹنگ لگوا لی کیونکہ موسم کافی اچھا تھا آرڈر دے کر ہم دونوں اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے باتوں باتوں میں یہ موضوع بھی نکل پڑا کہ انسان کس قدر ناشکرہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں پر خوامہ خوامہ غرور کرتا ہے اور صرف اپنے اوپر ہی خرج کرتا ہے اس کے اردگرد کتنے لوگ بھوکے مل جاتے ہیں لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی گفتگو کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ ہوتل کے ایک طرف لوگوں کی بہت بڑی قطار لگی ہوئی تھی میں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ویٹر سے پوچھا کہ یہ لوگوں کی قطار کیوں لگی ہوئی ہے یہاں تو ویٹر نے بتایا کہ اس ہوتل کا مالک ان لوگوں کو مفت کھانا دیتا ہے میں حیران ہوا تھا اس ہوتل کی جتنی تعریفیں سن رکھی تھی اتنی ہی غلط باتیں اس ہوتل کے مالک کے بارے میں سن رکھی تھی تو میرے لیے یہ بہت تاجب کی بات تھی میں نے سنا تھا کہ وہ کسی غریب آدمی سے ملنے تک کا روادار نہیں ہے خیر ہمارا آرڈر آ گیا اور ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا میں نے دیکھا کہ ایک عام ہلیے کا شخص لیدر کا بیک پکڑے ہوتل کے اندر داخل ہوا ہے اور ہوتل کا مالک اس سے بہت گرم جوشی سے مل رہا ہے اب اس منظر نے مجھے بھی حیران کر دیا تھا وہ آدمی عام سا شخص تھا لیکن ہوتل کا مالک بزاتے خود اس سے باہر ملنے آیا ہوتل کے مالک نے وہ لیدر کا بیک پکڑا اور اندر چلا گیا اور وہ آدمی لوگوں کی قطار میں سب سے آخر میں کھڑا ہو گیا کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ پہلے گھر چلا جائے مجھے کچھ یاد آ گیا ہے میں وہ کر کے جاؤں گا اور پھر دوست کو ٹیکسی میں بٹھا کر روانہ کیا میری نظر اس آدمی پر پڑی جو بہت تسلی سے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا پانچ منٹ کے بعد اس نے کھانا ختم کیا اور ہوتل سے باہر دکل گیا میں بھی جلدی سے اس شخص کی طرف لپکا چانے کیوں مجھے بہت تجسس ہوا تھا اس شخص کو جاننے کا وہ آدمی ایک بس میں سوار ہوا تو میں بھی اسی بس میں سوار ہو گیا کچھ دیر کے بعد میں مارڈل ٹاؤن میں موجود تھا اور ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا جس میں وہ آدمی کچھ دیر پہلے داخل ہوا تھا میں نے حمد کر کے اس آدمی کے گھر کی گھنٹی بجائی دو منٹ بعد اسی آدمی نے دروازہ کھلا اور مجھے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں امجد ہوں اور مجھے یہاں ایک محمود صدقی کا پتہ معلوم کرنا تھا میں ان کا گھر ڈھون نہیں پا رہا اس آدمی نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی مالی امداد کی ضرورت ہے تو میں کر دیتا ہوں میں نے ان کو فوراں ٹوکا اور کہا کہ نہیں جناب مجھے کسی مالی امداد کی طلب نہیں اور پھر میں نے ان کو سارا معاملہ بیان کیا کہ آپ نے پیسوں سے بھرا بیک ہوتل کے مالک کو دیا اور پھر خود غریبوں کی کتار میں لگ کر کھانا کھایا مجھے بس آپ کو جاننے کا تجسس ہوا وہ شخص بولے وہ جو پیسے میں نے ہوتل کے مالک کو دیئے وہ اس کا حق تھا اور اس کتار میں میں اس لیے کھڑا ہوا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ غریب لوگ کس کیفیت سے گزرتے ہیں میں نے کہا کہ بہت کم لوگ آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں آپ نے یہ سوچ کیسے پروان چڑھی وہ مجھے اندر لے گئے اور بٹھا کر اپنا قصہ سنانے لگے میں شہر کے امیر ترین آدمیوں میں سے تھا بہت ہی مغرور اللہ نے جو دولت عطا کر رکھی تھی بس اسی کا نشات چڑھا ہوا تھا ہر کسی کو حقیر سمجھتا اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں سے بلا وضاہی بدتمیزی سے بات کرتا میرے والد صاحب کی دولت ہی مجھے ورسے میں ملی تھی سو بچپن سے ہی کسی چیز کی کمی نہیں نہیں پھر شادی کی اور مجھے ایک بیٹے سے نوازا گیا جس طرح یہ دولت کا نشات چڑھتا ہے ایک دن اسی طرح اتر بھی جاتا ہے ایک دن میرے بیٹے کو لا علاج بیماری نے گھیر لیا تھا بہت علاج کروایا ہر قسم کے ڈاکٹرز کے پاس لے گیا یہاں تک کہ باہر سے بھی علاج کروایا لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا بیماری بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی میں اور میری بیوی راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں روتے اس سے معافی مانگتے میں نے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا جو کہ میں پہلے کبھی نہیں کرتا تھا لیکن جب آپ بیبس ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا جس کو خیرات کرتا اس سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے کا ضرور کہتا اور پھر ایسا ہوا کہ بیٹے کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ گئی اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا وہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا میں اور میری بیوی افطار کی تیاریاں کر رہے تھے جب دروازے کی گھنٹی بجی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سفید لباس میں ملبوس سفید داری والے بزرگ کھڑے تھے انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا میں نے ان کو گھر کے اندر بلا لیا کہ ہمارے ساتھ افطار کر لیں ہم افطاری کر رہے تھے جب اندر سے میرے بیٹے کے چیخنے کی آوازیں آئیں میں اور میری بیوی فوراں اندر کمرے میں بھاگے میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہو گئی ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت آن پہنچا ہے میں چلدی سے ڈاکٹر کو لینے باہر کی طرف بھاگا جب واپس آیا تو مجھے اپنے بیگم کی رونے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی جب کمرے میں آیا تو دیکھا کہ میرا بیٹا بلکل ہشاش بشاش بیٹ پر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ اتنا پرنور تھا جیسے کبھی کسی بیماری نے اسے چھوہ ہی نہ ہو بیگم نے بتایا کہ ان بزرگ نے میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ہاتھ رکھتے ہی سہتیاب ہو گیا ہمارے لیے یہ موجزے سے کم نہ تھا ہم نے ان بزرگ کا بہت شکری عدا کیا میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو کہیں گے میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی دولت پر غرور کرنا بن کر دے اور اللہ کی راہ پر خرچ کر وہ بزرگ اچانک سے غائب ہو گئے بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے میں ہر وقت اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور لوگوں پر خرچ کرتا ہوں میری بیوی کہتی ہے کہ وہ آدمی کے روپ میں یقیناً فرشتہ تھا واللہ عالم ان شخص نے جو قصہ مجھے سنایا اس پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن پھر میں اللہ حافظ کرتا واپس آ گیا اور جو آج ہوا اس پر نظر سانی کرنے لگا یقین کرنا نہ کرنا الگ بات ہے لیکن جو کچھ اس سے میں نے سیکھا وہ اہم تھا اپنے گناہوں سے توبہ کرو اللہ اکبر استغفر اللہ ہر مسلمان دل کھول کر شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ سے شیئر کی گئی یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اللہ اسے توبہ نصیب فرماتے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی اور کوئی اچھا سا کومنٹ کر دیں اس سے ہماری بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حدث و امان میں رکھے جزاک اللہ